امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس روگ روگ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن ڈراما سیریز ہے جسے بابر جوید اور آصف رضا میر نے اے این بیو انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے بابر جوید نے ڈائریکٹ کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اور اس رامے کا پریمئر سولہ اپریل دوہزار جارہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اس رامے کی کہانی ایک ایسے خاندان کی جد و جہد کے گلد گھونٹی ہے جسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی سنبل اقبال آصف رضا میر محید مرزا یمینہ پیرزادہ اور شگفتہ اجاز شامل ہیں اس رامے کی آخری قسط ستائیس اگست دوہزار گیارہ کو نشر کی گئی اس رامے کی ٹوٹل بیس اقصاد ہیں نمبر نو چپ رہو چپ رہو ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جس کا پریمئر انیس اگست دوہزار چودہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوس کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی سید جبران یاسر نواز انجمند رحیم اور فیروز خان شامل ہیں اسے یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہیں اس رامے کی آخری قسط مارچ دوہزار پندرہ کو نشر کی گئی نمبر آٹھ دل تو بھٹکے گا ایک سیریل جو ایک ایسی عورت کے سفر کی کہانی ہے جو اپنے احساس تنہائی کی وجہ سے انتہا کی طرف دکیلتی ہے ایک جاگیردار سے شادی شدہ یاسمین بہرحال اکیلی رہ جاتی ہے اور جب وہ اپنی بیوی کے بجائے ایک درباری سے رجوع کرتا ہے تو اسے ناپسندیدہ محسوس ہوتا ہے جبکہ یاسمین کی پہلی شادی علمیہ میں ختم ہوئی اس کی دوسری شادی ایک سمجھوتے کے سیوہ باقی رہ جاتی ہے جس سے اس کے پاس صرف ایک ہی انتخاب رہ جاتا ہے دوبارہ زندہ رہنے کا احساس لانے کے لیے اپنی حدود سے تجاوز کرنا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمزوری کے ایک لمحے میں جو قدم اٹھایا اس کے سنگین نتائج کا سامنا کر پائے گی یہ جاننے کے لیے دل تو بھٹکے گا دیکھیں نمبر سات نازو نازو 2015 کی ایک پاکستانی ٹھلیلر ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے اردو ون پر نشر کیا گیا اسے پاہد مصطفیٰ اور ڈوکٹر علی کازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے یہ ذہنی طور پر معذور لڑکی نازو کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے جسے نازو کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں نازو کی زندگی کی کھوج کی گئی ہے جو ایک ذہنی طور پر معذور لڑکی ہے جس کا کردار سونیا حسین نے ادا کیا ہے اور اس کے خاندان کو اس کی دیکھ بال میں مشکلات کا سامنا ہے جس کے اپنے چیلنجز ہیں اسے سمینہ اجاز نے لکھا ہے آبیس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین احمد علی راشد فاروقی زہال سرحدی اور اتیکہ اڈو شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل بائیس اقصاد ہے اسلامی کا پریمیر سائیس جلائی دوہزر پندرہ کو اردو ون پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط اکیس دسمبر دوہزر پندرہ کو نشر کی گئی نمبر چھے اڈاری اڈاری ایک اردو اور پنجابی زبان کی سماجی پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے کشہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی کہانی پاکستانی دیہی معاشرے میں شہریوں کے سماجی اور معاشی پسمندگی پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں بچوں کے جنسی استحصال جنس پرستی اور سنفی امتیاز جیسے گہرے مسائل کو اجاگر کرتی ہے اسلامی کا پریمیر دس اپریل دوہزر سولہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط چار ستمبر دوہزر سولہ کو نشر کی گئے اسے فرط اشتیاق نے لکھا ہے محمد اعتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز بشرا انساری احسن خان اروہ حسین فرحان سعید اور ہینا الطاف خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل پچیس اقصاد ہیں نمبر پانچ خدا میرا بھی ہے خدا میرا بھی ہے ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر بائیس اکتوبر دوہزر سولہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط دس اپریل دوہزر سترہ کو نشر کی گئی اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آئیشہ خان سیئے جبران فرکان قریشی سبا حامد علی خان محمود اسلم اور ہیرا ترین شامل ہیں اسے آسمہ نبیل نے لکھا ہے شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی ٹوٹل چھبیس اکسات ہے اسے سنہ شاہ نواز نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ اور نیکس لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمیر بائیس اکتوبر دوہزر سولہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط دس اپریل دوہزر سترہ کو نشر کی گئی نمبر چار سمی سمی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریل ہے جس کا پریمیر اٹھائیس جنوری دوہزر سترہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے نور الحدا شاہ نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے رحیم جار خان کے دے ہی علاقے میں قائم یہ سیریز دے ہی معاشرے کے سماجی مسائل ونی کے تصور کے گرد گھومتی ہے اور عام مسائل جیسے کہ سنفی امتیاز کے خلاف اخلاقی سبق دکھاتی ہے ونی کے تصور کی اکاسی کرتے ہوئے کہانی سمی کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو کہ ایک نوجوان لڑکی ہے جسے اس کے خاندان نے چودری خاندان کے حوالے کر دیا تھا جہاں اس کے بھائی نے اس کے منگیتر کو قتل کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہی پلوٹ کے اندر مختلی کرداروں کے ساتھ حقیقت پر مبنی مسائل کے گرد گھومتی ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ماؤرہ حسین عدنان صدیقی اور سمن انساری شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اکیس اکسات ہیں اس رامے کی آخری قسط پچیس جون دوہزار سترہ کو نشر کی گئی نمبر تین مقابل مقابل ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے علی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے زفر میراج نے اسے لکھتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں کبرہ خان محسن عباس حیدر اور عاصف رضا میر شامل ہیں اس رامے کا پریمیر چھے دسمبر دوہزار سولہ کو اے آر وی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط تیس مئی دوہزار سترہ کو نشر کی گئی صفاحت مصطفیٰ اور ڈوکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینگ انٹرٹلے پرڈیوس کیا ہے نمبر دو گھائل گھائل ایک فیملی ڈراما ہے جس میں بہت ساری موڑ ہیں یہ ایک بلبلی لڑکی توبہ کی کہانی ہے جو بدقسمتی سے بے رہم نفسیاتی مریض عادل کے ساتھ اترتی ہے ڈراما سیریل میں توبہ کی تفریز سے محبت کرنے والی زندہ دل لڑکی سے ایک سنجیدہ بالک عورت میں تبدیلی کو دکھایا گیا ہے جسے بہت زیادہ عذیت دی جاتی ہے ذہنی اور جسمانی طور پر نمبر ایک التجا التجا ایک پاکستانی ٹیلی وین فیزیولوجیکل ڈراما سیریز ہے جسے سنہ شاہ نواز اور سمینہ ہمائیوں سید نے نیکس لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اسے ساجی گل نے لکھا ہے مظر موین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے التجا ان خاندانوں کی جد و جہد پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو بچوں کو ڈاؤن سینڈروم اور کوارڈری پیل جیا جیسی بماریوں کے ساتھ پالتے ہیں اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آفان وحید طوبہ صدیقی ربینہ اشرف امران اشرف شامل ہے اسلامی کی ٹوٹل انتیس ایک ساتھ ہے اسلامی کا پریمیر آٹھ اپریل دوہزار سترہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری کیست چار نومبر دوہزار سترہ کو نشر کی گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ